جناب خالد محمود خالد ہم ان سے بات کرتے ہیں ہندوستان کے بارے میں میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا خالد صاحب بتائیے کہ یہ جو ہمارے ہندوستان کے جو موجودہ وزیراعظم بھی ہیں مودی صاحب بھی ہیں یا دوسرے لیڈران ان کے ہیں یہ مطلب وہاں یہ کیسا کلچر جو ہے اقربہ پربری کا اور یہ کھانے پینے کا بڑے بڑے گھروں کا بڑے بڑی کاریوں کا اتنی بڑی سیکنڈ لارجس ڈیموکریسیت بنیاں کی کیا ان کو نہیں خیال آتا کہ ہم بھی بڑے بڑے گھروں میں رہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں ٹریول کریں اور پھر عوام کی بات کریں جی شکریہ باسے صاحب میں اکثر بھارت جاتا رہتا ہوں اور چونکہ اپنی ڈیوٹیز کے حوالے سے مجھے کئی لوگوں سے ملنا پڑتا ہے جن میں ان کے پرائیم منیسٹر مودی سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے تو میں نے جب وہاں پہ محسوس کیا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں ایک کلچر ہے وی اے پی کلچر وہاں بھارت میں موجود تو ہے لیکن پاکستان کے مقابلے میں اس کی دس پرسنٹ بھی نہیں ہے پرائیم منیسٹر کے جو فیملی ہے وہ اس طرح سفر کرتی ہے جیسے ایک عام گریلو لوگ سفر کرتے ہیں ان کے جو سگے بھائی ہیں وہ دکاندار دکاندار ہیں ان کے ایک بھائی جو ہیں وہ پٹرول پاپ پہ کام کرتے ہیں ان کی جو بھابیاں ہیں وہ ایک گھروں میں دکان ان کے چلتی ہے ہماری طرح نہیں ہے پاکستان کی طرح کے پرائیم منیسٹر ہے اس کا بھائی بھی پرائیم منیسٹر کے عدے کا طلبگار ہے اور وہ کام بھی اسی طرح ہی کرتا ہے اور خالی صاحب وہ مودی صاحب تو بزارتے خود بھی آپ کو بتا ہے وہ چائے باقیدہ بنایا کرتے تھے ایک ریسٹورنٹ میں اور وہ اس طرح کا ان کا کلچر ہے پیچھے بیک گراؤنڈ بھی بتاتے ہیں بہت غریب تھے وہ لیکن پھر بھی آخر ہیں تو سیاسی رہنمہ اور سیاسی رہنمہ تو پھر عوام کے پیسے کو خوب لوٹ مار کرتے ہیں اسے جی سیاستدان جو ہے وہ اگر معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ پیسے سے سیاستدان نہیں بنتا وہ اپنے کام کی وجہ سے سیاستدان بنتا ہے اور مودی جو ہیں ان کے پرائیم منیسٹر جہاں بھارت کے وہ پہلے گھروں میں ان کی والدہ جہاں وہ لوگوں سے گھروں میں پانی بڑتی تھی اور خود بھی وہ چائے کی دکان کی تھی چھوٹی سی ایک تو آج بھی وہ اس اپنے ماضی کو بھولے نہیں ہیں اور اسی کو یاد کرتے ہوئے ان کی اکثر آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرا ماضی جو ہے وہ عوام کے ساتھ تھا اور میں آج بھی عوام کے ساتھ ہوں اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک اتنی بڑی جمہوریت جو ہے اس عالم کی اس کو چلا رہے ہیں خالی صاحب ایک اور چیز میں آپ سے پوچھوں کہ دیکھیں جیسے ہمارے یہاں ٹین ڈاؤننگ سٹیٹ میں وزیری آزم یوکے جو ہوتا ہے وہ اکیلہ تنہا چلتا ہوا نظر آتا ہے ایران کے سابق صدر بھی آپ دیکھیں کہ وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اوبامہ بھی آج کل لیکچر دیکھ رہا پھر روزی رکمارہ ہوتا ہے اور دوسرے کئی لوگ آپ دیکھیں کینیڈا کی وزیری آزم کو دیکھیں وہ عام لوگوں کے ساتھ ریسٹوڈنٹ میں جا رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں ایک کلچر عجیب دیکھا گیا ہے کہ جب کہیں وزیری آزم کے خطاب کر رہا یا کہ وزراء خطاب کر رہے ہیں ان کے پیچھے ایک فوج زفر موج کھڑی ہوتی ہے اور ان کے تیور جو ہوتے ہیں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے مور لائل دن دی کنگ وہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے چیئرے بھی انہیں تناؤر در آتا ہے یہ کیا کلچر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیا ہمارے یہاں کوئی وزیری آزم یا وزراء یا یہ لیڈر یہ کیا تنہا پریس کارنرز اکیلے نہیں کر سکتے جی جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ پیسے سے پرائم منسٹر نہیں بنتا عوام میں گھل مل جانے سے جو ہے وہ سچا محبے وطن جو ہے وہ سیاستدان بنتا ہے انڈیا میں بالکل ایسے ہی ہے کہ عوام کے اندر رہ کے وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں اور سیاستدان بنتے ہیں پاکستان میں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہوگا اور پھر اس سے بھی بڑا وہ پیسہ کمانے کا ذریعہ اس کا بن جائے گا جب وہ وزیر اظم بنتا ہے یا کسی حکومتی عوضے میں آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اب پیسہ بہت ہے تو پھر اس کا دماغ جو ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہو پروٹوکول ہو لیکن آخر میں جب وہ وزارت عظمہ سے یا عوضے سے اترتا ہے تو شاید ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا لیکن جو سب سے بڑی جمہوریت بھارت ہے وہاں کے سابق جو حکمران ہیں آج بھی وہ جب عوام میں نکلتے ہیں تو ان کو اتنی ہی پذیرائی ملتی ہے بہت شکریہ خالد عمود خالد صاحب تھانکیو ویری مچ آپ کے ٹائم کا تھانکیو جی بزروفکار صاحب بات تو باسر صحیح ہے کہ دیکھیں انڈیا کے اندر انہوں نے بڑی سادگی اپنائی ہے انہوں نے رہائشوں سے لے کے عملی زندگی تک گاڑیوں تک ہر چیز میں ایون کپڑے پہننے تک پروٹوکول تو ہر چیز میں آپ کو ایک فرق نظر آئے گا ہم انڈیا کے حوالے بہت دیتے ہیں ہمارے حکمران انڈیا کے رومینس میں بھی بارہ مہینے مغدلہ رہتے ہیں مودی سے بھی دوستی ہے گھر کا نام بھی جاتی ہون رہا رکھا ہوا ہے لیکن کاش وہاں سے یہ سادگی کا کلچر بھی یہ لے لیتے کاش وہاں سے جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی ایڈاپٹ کر لیتے تو یہ اس قوم کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے انہوں نے آرڈر کیا ہوئے سرکلو جاری کیا ہے کہ وہ اگر کہیں بھی جائیں گے تو ان کے استقبال کے لیے صرف ایک گلاب کا پھول اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا یہاں ہمارے یہاں ہمارے منوں 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 پھولوں کی پتیاں نشاور کی جاتی ہیں لوگوں پر اور پھر اس کے بعد میں یہ کیا تمہیز ہی نہیں ہے کہ ان پھولوں کی قیمت کیا ہے وہ پھول جو ہے وہ جب پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں دیکھیں مودی جیسا شخص جس کو آپ انتحاب سند کہتے ہیں جس سے بہت سارے لوگ ان کی کردوتوں کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں اگر اس کا یہ وین ہے کہ یار مجھے صرف ایک پھول دے دیا جائے اور اس کا کوئی مرتبہ گھٹا نہیں وہ پھر بھی پرائم منسٹر ہے اور وہ مودی جو آج شائنگ انڈیا کی بات کر رہا ہے وہ ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہا ہے اور اس وہ اپنی عبادی پہ بھی بات کر رہا ہے اپنے پانی پہ بھی بات کر رہا ہے اپنے سارے ایشیوز بھی حل کر رہا ہے اور وہ مودی جو ایک ایوریج ایک ایڈیوکیشن کے لحاظ سے تھا وہ ٹرمپ سے بھی اس کی دوستی ہے اسرائیلی پرائم منسٹر بھی اس کی عزت کرتا ہے وہ کہیں پہ کمپلیکس کے اندر بھی آپ کو نظر نہیں آتا وہ انگلش کی کمپلیکس میں بھی آپ کو نظر نہیں آتا وہ ہندی میں بھی بات کرتا ہے وہ اردو میں بھی بات کرتا ہے اس نے ملک میں ایک ایمپاورمنٹ دی اور غریب لوگوں کو تو ایسے لوگوں کی تو باہر والے بھی جت کرتے ہیں نا کرتے ہیں کرتے ہیں اور خاص کر دیکھیں میں اس کا کلپ ایک دیکھ رہا تھا جس میں اس نے کہا کہ ہمارا کیا ہے ہم تو درویش لوگ ہیں جب مرضی جولہ اٹھائیں گے اور چل پڑیں گے دیکھیں یہ بات نوازشیف صاحب نہیں کر سکتے یہ بات امران خان بھی نہیں کر سکتا اب امران خان اس کلچر کو بدلنے کے نام پہ سیاست کے اندر تشریف لائد ہے انہوں نے کہا کہ وی ای پی کلچر نہیں ہوگا یہاں پہ سیاست کا رخ میں بدل دوں گا کرپشن ختم کر دوں گا آپ مجھے بتائیں کہ وہی سٹیٹس کو جس کا وہ خود حصہ بنتے جا رہے ہیں ان کے دائیں میں جو اکثریت ہے وہ ہیلیکاپٹر گروپ ہے ہیلیکاپٹر پہ سفر کرتے ہیں بڑے بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں ان کو لوگ ایٹی ایم بھی کہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اسی ایٹی ایم کے ذریعے اسی کرپٹ لوگوں کے ذریعے انہی روایتی لوگوں کے ذریعے آپ کیسے انقلاب لاسکتے ہیں اور عمران خان صاحب کو کسی نے کہانی پڑھا دی ہے کہ ان چوروں کے ذریعے آپ نے اقتدار تک پہنچنا ہے اور پرائم منسٹر بننا ہے پھر آپ نے یہ چوری چکاری اور دونمری کا نظام ختم کر دینا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا یہ نظام چل کیسے سکتے ہیں ایک اور بات جو آپ بہت اہم نوٹس کی ہوگی ستر سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے اور جہاں ہماری دو پارٹی ہیں جو خاص طور پر پاکستان پیپل پارٹی اور نواز لیگ یہ تقریباً برسے اگدار آتی جاتی ہیں اب دیکھیں کہ ایک وزراء بھی ایک سپیشل وی آئی پی وزراء ہوتے ہیں وی آئی پی بیروکیٹس آ جاتے ہیں یہ وی آئی پی ایڈوائزرز ہوتے ہیں ان کے یہ ملکہ وہی بار بار چہرے نظر آتے ہیں دو دو باری لینے کے باوجود بھی کیا یہ بھی وی آئی پی کلچر ہے جس کی وی ایسے پر لوگ سفر کرتے ہیں یہ باسد صاحب آپ اور میں ان کی ان کی حاکمیت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کے نعرے لگانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کی زندہ بات کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور یہ جو نسل پیدا ہوتی ہے یہ اقتدار کے لیے پیدا ہوتی ہے آپ دیکھیں شرجیل میمن کے بیٹے کا میں کلپ دیکھ رہا تھا وہ ایسے چل رہا ہے اور پیچھے پتہ نہیں کتنی گاڑیاں اور کتنے گنمن ہیں بلاول کو دیکھ لیں مریم صاحبہ کو دیکھ لیں حمزہ کو دیکھ لیں یہ آگے جو نسلے ہیں وہ بھی آپ کے اوپر مسلط ہو گئی ہیں اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی سیاست کے اندر سے یہ وی ای پی کلچر کال دیں آپ جو مرات دی جاتی ہیں مینز ایم پی ایز ورمینسٹرز کو وہ نکال دیں مائنس کر دیں اس کے بعد کوئی سیاست کا نام ہی نہیں لے گا یہ لوگ فل ٹیم سیاست بطور بزنس کرتے ہیں یہ بیس کروڑ روپیہ لگا کے الیکشن لڑتے ہیں اور پھر دو ارب روپیہ کماتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بزنس ہے اور آپ دیکھ لیں جتنے بڑے لوگ تھے پاکستان کی سیاست پر جن کی دس دس اکڑ کی کوٹیاں تھی آج چار کنال کی ہو گئی ہیں اور جو چار مرلوں میں تھے وہ چار چار کنال کی کوٹیوں میں چلے گئے اور ان کی کئی کئی فیکٹیاں بن گئی ہیں تو یہ اسی کی دہائی کے بعد کا جو جو سیاست ہے جتنے بڑے لوگ تھے جن کو آپ جاگیردر کہتے تھے جن کی بڑی زمینیں تھیں ان کی زمینیں بکتی گئیں گروں کے سائز چھوٹے ہوتے چلے گئے کیونکہ انہوں نے کرپشن نہیں کی تو یہ جو کلچر آیا پاکستان کی سیاست پر انویسٹمنٹ کا اس نے تو آپ کی تہذیب آپ کا سسٹرم آپ کی معاشرہ آپ کا معاشرہ ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا ہے ذلفکار صاحب آپ کو یاد ہوگا ذلفکار لی بھٹو صاحب جب آئے تھے انیس سو ستر میں اور برس ایک وزار آئے اور اس کے بعد کس طریقے سے انہیں سیاست چلائی کتنا تھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر ہوتا تھا عوام کا ان کے سامنے ایک ایک بندہ ان کے ساتھ انوال ہوتا تھا اور وہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا اہم کام یہ کیا کہ انہوں نے ایک عام آدمی کو امپاور کیا اور اسے کہا کہ تم تمہاری ایک عزت ہے اور وہ کہتے تھے کہ ایک بھٹو ادھر کھڑا اور ایک بھٹو تم ہو یہ جو ایک جذبہ تھا یہ ایک جو لیڈرشپ تھی یہ آج کل کے سیاست دانوں میں کہیں نظر نہیں آتی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ہاتھ اٹھا کر تالیاں بجا کر کہا جاتا ہے کہ تالیاں بجاؤ لوگوں کہا جاتا ہے کہ نعرے بلند کرو لوگوں کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ کھڑے کرو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ لیڈرشپ کی کمزوری ہے کیا یہ لوگ ہمارے بلکل جس طرح ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ بھیڑ بکریاں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کیل کر دیا جاتا ہے وہ اسی طرح عمل کرتے ہیں تو یہ تبدیلی کیسے آئے گی پھر کس طرح ہمارا ملک تبدیل ہوگا اس لیے یہ بہنے قسم کے لوگ ہیں یہ بلکل ذہنی طور پر بھی چھوٹے لوگ ہیں ان کو لیڈر کہنا تو ویسے لیڈرشپ کی توہین اس لیے ہے کہ اگر یہ عوام کے دلوں کے اندر زندہ ہوں جیسے بٹو تھے تو پھر کسی کو نعروں کے لیے بار بار کہنا نہ پڑے کہ نعرے لگائیں ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں ہماری چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا